امیر بھائی کیا آمد کا سبب کوئی خوشکبری ہے؟ اور ہر وقت پر اچھی بات کی جاتی ہے جب وقت آتا ہے اچھے بتائیے کہ کافی جن سے ملاقات کا اپنا ٹائم تے ہوگا تھا راکسہ تو کوئی اہم پیغام لے کے آنے راکسہ صاحب سے تمہیں اسمیلی میں ملتا رہتا ہوں اور خان صاحب کی پیغامات بھی آتے رہتے ہیں آج کیا پیغام لے کے آنے اور کوئی نوں کوئی پیغام بھی ہوگا تو آپ مہاجروں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ مہاجروں کی پیٹ فرم پر دوبارہ آنا ہے؟ میں مہاجر تھا میں مہاجر ہوں میرے خاندان مہاجروں سے تعلق رہے ہیں دیکھیں میرے والد شیخ لیاہ خود حسین رہے ان کے ایک بڑا کردار رہا ہے میری والدہ محمودہ سلطانہ تو یہ سوال تو مجھ سے کھائی نہیں جا سکتا میں ہمیشہ سے مہاجروں کا ہمدرد رہا ہوں گو کہ میں پاکستانی اس لحاظ سے ہوگی میں کراچی بھی پیدا ہوں لیکن میرے آبا اشداد مہاجر دیکھیں میرے یہ پرانا گھر ہے میرے ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوئے انہی کے پاس ہے توپے لینے کے لیے آئے میرے ابھی شامان ہے ان کے پاس جلد آپ یہاں ہوں گے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں پر آتے رہتے ہیں پیٹھے کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں پیٹھے کے لوگوں میں رائے کے گورنر صاحب بھی آتے رہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب بھی آتے رہتے ہیں نہیں آپ کی جو پرانے گھر آنا ایسا لگ رہا ہے کہ ناراضی نہیں 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 ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ شاید خان صاحب کو پیغام ہو ابھی آپ نے یہ بھی کہا بہت ساری باتیں آپ خود کہہ رہے ہیں میں تو آپ سے اتنا کہا ہے کہ میں سینسز کے حوالے سے ایمکم کے موقف کے ساتھ اتفاق کروں پارٹی کے اندر آپ آواز بلند کرتے ہیں امیان خان سے قریب ہے جی جی بالکل میری ابھی آپ کو پتہ ہے دو ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب سے میں نے اس طرح کی بات کی کہ کراچی والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور کراچی پیکچھ بھی ابھی تک نہیں مل پایا ہے کراچی کے اور مشاہب بہت سارے وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں تو ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو چودہ سٹے ملیے پہلی مرتبہ کراچی سے کسی نے دیا جو بات ہے آپ کرنا وہ وضی آدم تو نہیں کرتے کیوں وضیراعظم بھی کریں گے رفتہ رفتہ ہوں گے ہستی کا سابہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے جہاں سے آپ رکن قومی اسمبلے ان کو اعتباد میں لے کر یا ویڈیا میں دیکھیں